ناظرین آدھاب میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر حلیمہ سادیا اور آپ دیکھ رہے ہیں جہانے من کی مقصود پیشکش پیرنٹنگ is an art پیرنٹنگ is an art کے تحت آج ہم پیرنٹنگ کی براہ راست بات نہ کر کے یہ بات کریں گے کہ پیرنٹنگ پہ کیا کیا چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں ظاہر سے بات ہے پیرنٹنگ گھر کے اندر کی جاتی ہے پیرنٹنگ کا مطلب ہے بچوں کی تربیت بچوں کی دیکھ بھال بچوں کی پرورش و پرداخت وہ گھر کے اندر کی جاتی ہے لیکن اس پر جو عوامل اثر انداز ہوتے ہیں اس میں گھر کے ساتھ ساتھ معاشرے کا ہمارے شہر کا ہمارے محلے پڑوس کا ہمارے ملک کا ہمارے نیشن کا سب کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے تو اس لیے آج ہم بات کریں گے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ کیوں نہ تعمیر کریں جس میں ہمارے بچوں کی تربیت بہترین ہو سکے اور ہم جیسا ان کو چاہتے ہیں کہ وہ بڑے ہو کر کے جس طرح کے انسان بنے اسی طرح کے انسان بننے کی ان کے اندر خاصیتیں بچپن سے ہی پائی جائیں تو دیکھیں اس کے لیے میں آپ کو بہت زیادہ چیزیں نہیں بتاؤں گی صرف ہم اس بات پر غور کریں گے آج کہ وہ کونسی ایسی برائیاں ہیں جن میں ملوث ہو کر کے ہم اپنے معاشرے کو اپنے سماج کو خراب کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کی تربیت بھی صحیح نہیں ہو پاتی ہے ان میں میں یہ کوشش کروں گی کہ چند بہت ہی اہم باتیں آپ کے گوشت گزار کر سکوں تاکہ اگر ہم سب اس سے بچ سکیں تو یقیناً ہمارے بچوں کی تربیت ایک مثالی تربیت ہوگی جو کہ ہر والدین کا ایک خواب ہوتا ہے والدین چاہے خود زندگی میں بہت کچھ نہ کر پائے ہوں چاہے ان کی حسرتیں ادھوری رہ گئی ہوں ان کے خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے ہوں لیکن ہر والد کی اور ہر والدہ کی خواہش یہ ہی ہوتی ہے کہ ان کے بچے وہ خواب ضرور پورا کریں جو انہوں نے دیکھے ہیں ان کے بچے ضرور ان سے کہیں آگے بڑھ کے نکلیں اور ان کے بچے ضرور ایسا کچھ کریں جس سے اپنے ملک اور قوم کا نام روشن کریں تو آئیے اس کے تحت سب سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ دیکھیں ہمارے یہاں ایک جو بہت بڑی وبا پھیل گئی ہے میں اسے وبا ہی کہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ہر انفارمیشن کو ہر نیوز کو بغیر اس کو ویریفائی کیے ہوئے بغیر اس کی آثنٹیسٹی جانے ہوئے ایز ایٹیز بلیف کر لیتے ہیں ایز ایٹیز اسے مان لیتے ہیں اور ایز ایٹیز اسے فورڈ کر کے دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں یہ ایک بہت ہی ایسا عمل ہے جو معاشرے کو کھوکھلا کر دیتا ہے جو معاشرے کی بنیاد کو ہیلا کے رکھ دیتا ہے اس لیے ہمیں جب کبھی بھی کوئی بھی نیوز ہمارے پاس آئے کوئی انفارمیشن ہمارے پاس آئے کوئی خبر ہمارے پاس آئے تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم پہلے اس خبر کی تصدیق کریں ہم اس انفارمیشن کو ویریفائی کریں اس نیوز کو پہلے ہم معلوم کریں پورے ذرائع کے ساتھ وسائل کے ساتھ کہ اس نیوز کی آثنٹیسٹی کیا ہے اس نیوز کی اوریجنیریٹی کیا ہے وہ نیوز کہاں سے پھیلی ہے اور اس نیوز کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور جب ہم اس کو ویریفائی کر لیں اس کے بعد ہی پھر ہمیں دوسروں تک وہ خبر پہنچانی چاہیے ہمیں امید ہے کہ یہ میسیج آپ تک پہنچ گیا ہوگا کہ کس طرح سے ہمیں کسی بھی نیوز کو ایزیٹیس یقین نہیں کر لینا ہے اور کسی بھی نیوز کو ایسا لگتا ہے نا جیسے کہ ایک ہور لگی ہوئی 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 ہے ایسا لگتا ہے جیسے ایک دور ہو رہی ہے انفارمیشن کو پھیلانے کی انفارمیشن کو سپریڈ کرنے کی اور صبح صبح آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کا یہ جو سلسلہ شروع ہو جاتا ہے نیوز پھیلانے کا وہ سلسلہ آخر تک رات تک چلتا رہتا ہے ایک جگہ سے میسیج آیا دوسری جگہ ہم نے فورڈ کر دیا چاہے وہ وارس ایپ کے ذریعے ہو چاہے وہ میسنجر کے ذریعے ہو چاہے وہ اسی میس کے ذریعے ہو چاہے وہ ٹیوٹر پہ ہو چاہے وہ اسٹرگرام پہ ہو چاہے وہ کسی اور دوسرے جو سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں ان پہ ہو لیکن کوشش ہر ایک یہی رہتی ہے کہ جو بات بھی مجھے پتا چلی ہے وہ میں جل سے جل دوسروں تک پہنچا دوں بغیر اس کی تصدیق کیے ہوئے بغیر یہ جانے ہوئے کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا بغیر یہ پتا کیے ہوئے کیا اس میں سچائی ہے یا نہیں ہے اور بغیر یہ معلوم کیے ہوئے کہ یہ بات کہاں تک صحیح ہے دیکھئے اگر ہم اس پہ تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر ہم نے اس اپنے عمل کو اگر تھوڑی دیر کے لیے بالائے تاکھ رکھ دیا تو اس سے کیا مصبت اثرات پڑیں گے دیکھئے کئی بار ایسی خبریں ہوتی ہیں جو دوسروں کے جذبات کو بھڑکاتی ہیں کئی بار ایسی خبریں ہوتی ہیں جو منافرت پیدا کرتی ہیں بساوقات ایسی بھی خبریں ہوتی ہیں جو غلط فہمیوں پہ مبنی ہوتی ہیں جو دو فرقے کے درمیان دو لوگوں کے درمیان دو رشتداروں کے درمیان دو قوموں کے درمیان دو ملکوں کے درمیان تفریق پیدا کرتی ہیں تو اس طرح کی خبریں ہیں یا اس طرح کی جو نیوز ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے اگر ہم سب سے پہلے اسے پہنچائیں گے لوگوں تک تو شاید کہ ہم سب سے زیادہ اللامہ کہلائیں گے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے لوگ مجھے جانیں گے کہ یہ کتنے باخبر انسان ہیں کہ انہیں سب کچھ معلوم ہوتا ہے اور سب سے پہلے ہی نہیں معلوم ہوتا ہے اس لئے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد اس خبر کو لوگوں تک پہنچا دیں اور لوگوں کے گوشت بزار کر دیں ہے نا یہی بات ہمیں لگتا ہے کہ آپ سب ضرور مجھ سے اتفاق رکھیں گے کہ ہم ایسا ہی کرتے ہیں اور ہم میں سے اکثر و بیشتر افراد ایسا کرتے ہیں حالانکہ کچھ ایسے بھی ہمارے بھائی بہن ہیں جو بہت احتیاط برتے ہیں جو اس طرح کے چیزوں کو پھیلانے کے لیے پہلے سو بار سوچتے ہیں پہلے وہ اس کو جو خبر آئی ہے اس کی پہلے سچائی کو چھاندین لیتے ہیں اس کے بارے میں معلوم کرتے ہیں پتا کرتے ہیں کہ یہ سچائی کہاں تک حقیقت پر مبنی ہے اس کے بعد ہی پھر وہ اس خبر کو ایک دوسرے کو فورڈ کرتے ہیں میرا یہ بھی ماننا ہے کہ دیکھئے اگر مان لے کہ کوئی خبر آئی جس سے کسی کے جذبات کو ٹھےس پہنچ رہا ہے جس سے کسی کے احساسات کو مجروع ہو رہے ہیں تو کیا ضرورت ہے ہمیں اسے پھیلانے کی کیا ضرورت ہے ہمیں کسی کو بتانے کی اگر کوئی اچھی بات ہے کوئی گوڈ نیوز ہے کوئی ایسی باتیں ہیں جس سے کہ ہم ایک دوسرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں جس جیسے کوئی ایسی انفارمیشن ہے جس سے ہم چاہتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی جوب نکلی ہوئی ہے ویکنسی ہے اس کے لیے ہم انفارمیشن دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اب اس طرح کی انفارمیشن ہم پھیلا سکتے ہیں ہم بتا سکتے ہیں لوگوں کو لیکن وہ باتیں جو کہ ہم جس سے ہم دوسرے کوئی منافرت کے بیج بوتے ہیں ان باتوں کو پھیلانے سے ہمیں ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے اب اس کے علاوہ یہ تو رہی میری پہلی بات ہمیں امید ہے کہ آپ کے گوش گزار ہو گئی ہوگی اور آپ سب نے سمجھ لیا ہوگا تو کیا تھی پہلی بات پہلی بات تھی کہ ہمیں کوئی بھی خبر جو ہم تک آئے اسے ایز ایٹ اس یقین نہیں کر لینا ہے بلکہ اس کی حقانیت پہ بلکہ اس کی حقانیت کا ہمیں پتا کرنا ہے اور اس کے بعد ہی پھر ہمیں اس پہ یقین رکھنا ہے اور پھر ہمیں اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے تو یہ ہے ہماری پہلی بات اب ہم دوسری بات کی طرف چلیں گے تو ہماری جو دوسری بات ہے وہ دوسری بات یہ ہے just let me share my screen so that I can tell you my second option دوسری بات یہ ہے کہ پروموٹنگ پیس اور ریکنسائلنگ کھوریلنگ پارٹیز اب دیکھیں یہ کتنی ماناخز بات کہی گئی ہے کہ جب کبھی ہم دیکھیں کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں دونوں کے درمیان کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے کسی طرح کہ چاہے وربل وہ لڑائی ہے یا پھر وہ ہاتھا پائی کی نوبت آ گئی ہے تو ایسے میں اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم سے کیا مطلب خود کو الگی رہنا بہتر ہے ارے آج کے دور میں کیوں کوئی انسان کسی کے پچڑے میں پڑے یہ پچڑا ہوتا ہے کسی کا یہ کسی کے پنگے میں کیوں ہم ہاتھ ڈالیں ہم کیوں ایسا کریں تو اگر ہر کوئی ایسا ہی سوچے گا تو پھر یہ بتائیے کہ پھر تو لڑائیاں چلتی ہی رہیں گی پھر تو ایک دوسرے سے غلط فہمیاں بڑھتی ہی رہیں گی تو ایسے میں ہمارا یہ فرض ہے as a civilized citizen of any nation کہ ہم جب کبھی بھی دیکھیں کہ کہیں پہ کوئی انبن ہو رہی ہے کہیں پہ کسی بات پہ نائتفاقیاں ہو رہی ہیں کہیں پہ کسی بات پہ کچھ لڑائی اور جھگڑا ہو رہا ہے تو ہمیں نہ صرف یہ کہ وہاں پہ ان دونوں کے درمیان مسالحت کرانا ہے peace کو promote کرنا ہے بلکہ ہمیں اس جھگڑے کو کو انصاف تک بھی پہنچانا ہے ہمیں اس میں جو حق پہ ہے اس کی سچائی کو سامنے لاکر کے جو غلطی پہ ہے اسے یہ احساس بھی دلانا ہے کہ ان کا جو رد عمل ہے وہ غلط ہے اور اس کو وہ کس طرح سے اپنی اصلاح وہ کر سکتے ہیں اس سلسلے میں تو یہ ہے میرا دوسرا point of view دیکھیں تیسری ایک بڑی بات کیا آج کل ہم کرنے لگے ہیں وہ یہ کہ جیسے ہنسی مزاق میں humor میں یا comedy کرنے کے لیے ہم کبھی کبھی لوگوں کو کچھ نک نیم سے بلاتے ہیں ہم کبھی کبھی ان کا مزاق اڑاتے ہیں کبھی کبھی انہیں defame کرتے ہیں تو یہ تمام باتیں کسی سماج کی بنیاد کو ہی لاکے رکھ دیتی ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایک مضبوط معاشرہ ہو ہمارا معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہو جس کی بنیاد سچائی پہ راستبازی پہ ایک دوسرے کی ہمدردی پہ محبت پہ اور اخوت پہ ہو تو ہمیں یہ جو چند نیگیٹیو چیزیں ہیں انہیں ترک کرنا ہوگا اس میں ایک ہے defamation defamation کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے ریپٹیشن پہ اثر پڑے اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی غلط بات گڑھ کے بولیں اگر ہم کوئی غلط بات گڑھ کے بولتے ہیں تب تو وہ allegation میں آتا ہے تب تو وہ آتا ہے تحمت لگانا وہ اس سے بھی زیادہ بڑا سیریز crime ہو جاتا ہے لیکن اگر ہم صرف defame کر رہے ہیں چاہے ہم کوئی ایسی بات پھیلا رہے ہیں جو اس کے اندر وہ ہے موجود جو ہمیں اس کی کمی پتہ ہے یا جو ہمیں اس کے اندرونی گھر کے حالات معلوم ہیں ہم ان باتوں کو پھیلا رہے ہیں جس سے وہ defame ہو جائے تو یہ ہمارے سماج کے لیے اور ہماری خود اپنی شخصیت کے لیے یہ مناسب نہیں ہے اسی طرح سے کسی کا مزاق اڑانا چاہے مزاق ہم کسی پردی واحد کا اڑا رہے ہو یا مزاق کسی گروپ کا اڑا رہے ہو یا مزاق کسی فرقے کا اڑا رہے ہو یا مزاق کسی مذہب کا اڑا رہے ہو یا مزاق کسی کنٹری کا کسی نیشن کا اڑا رہے ہو دیکھیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جوکس بنے ہوتے ہیں اور وہ جوکس بنے ہوتے ہیں کن کے اوپر وہ جوکس بنے ہوتے ہیں کئی کنٹریز کے لوگوں کے اوپر کئی بار کئی جوکس بنے ہوتے ہیں کچھ مذہبی لوگوں کے اوپر تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اگر ہم ان کو آوائیڈ کرتے ہیں اگر ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے ایک اچھی فضا پروان چڑھتی ہے اور اس سے ہم ایک اچھے ماحول میں پروان چڑھتے ہیں اور ہمارے بچوں کو بھی ایک اچھا ماحول ملتا ہے تو یہ اس کے بعد جو اور میں ضروری بات بتا رہی ہوں ایک تو ہم نے سب سے پہلے بتایا کہ کسی بھی نیوز پر ہمیں اس کو ویریفائی کرنا ہے اور بغیر ویریفائی کی ہوئے ہمیں کسی بھی نیوز کو پھیلانا نہیں جس میں وہ جو سنتے ہیں وہ دوسروں کو بتا دیتے ہیں تو دوسری چیز میں آپ کو بتا رہی دوسری چیز میں نے یہ بتائی کہ ہمیں کس طرح سے کسی کو ڈیفیم کرنا کسی کو اس کے بارے میں برا بھلا کہنا کسی کا مزاق اڑانا اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے اور جو میں آپ کو تیسری چیز بتا رہی ہوں تیسری بات بتا رہی ہوں جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سسپیشن سے گریز کرنا ہے اس کے لئے آربک میں ورڈ آتا ہے زن اردو میں ہم کہتے ہیں گمان کرنا ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی بھی جب ہم تک کوئی بات پہنچتی ہے تو ہم پہلے کیا کرتے ہیں اسے یہی گمان کر لیتے ہیں کہ شاید کسی نے ہمارے لئے جو بات کہی ہے وہ بات کسی غلط نقطہ نظر سے کہی ہوگی کسی غلط نیت سے کہی ہوگی اور یہی ہم سوچتے ہیں ہم ایک گمان قائم کر لیتے ہیں کبھی بھی ہم اچھا گمان نہیں قائم کرتے ہم سے یہ ہوتا کہ ہیومن چونکہ ایک نیچر ہے انسان کی ایک پترت ہے کہ وہ غلط گمان باندھ لیتے ہیں تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے ہمیشہ ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ کسی کے بارے میں کچھ برا گمان نہیں رکھنا چاہیے کہ اس نے اگر ایسا کیا ہے تو اس کی یہ نیت رہی ہوگی اس نے یہ بات کہی ہے تو اس نے اس مقصد سے کہا ہوگا اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ایک دوسرے پر سپائی کرنا یعنی ایک دوسرے سے تجسس کرنا کہ کس کے اندر کیا کمی ہے کس کے اندر کیا برائی ہے کس کے گھر میں کونسی چیز چل رہی ہے کس کے گھر میں کونسی کجڑی پک رہی ہے اور وہ تمام باتیں اس کے گھر سے کھوٹ کھوٹ کے نکال کر کے لانا اور اسے دوسروں تک پھیلانا یہ ایک بہت بری اور سماج کا ایک ناسور ہوتا ہے جس سے انسان ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا بند کر دیتا ہے ایک دوسرے کے قریب آنا بند کر دیتا ہے اور ایک دوسرے سے اس کے دل میں منافرت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو ہمیں اس کو بھی آوائیڈ کرنا ہے کہ کسی کے تجسس میں نہ لگیں کسی سے برا گمان نہ رباندھیں اور کسی کی بیک بائٹنگ نہ کریں کسی کے پیچھے اس کی برائی کرنے کو اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر وہ برائی اس آدمی کے اندر ہے اور ہم اس برائی کو اس کے پیچھے بیان کرتے ہیں تو یہ بیک بائٹنگ ہے لیکن اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں ہے اور ہم برائی گڑ کے اس کی پیچھے بیان کرتے ہیں تب تو یہ ہو جائے گا توہمت لگانا یہ اس سے بھی بڑے درجے کا گناہ ہے اس سے بھی بڑے درجے کا کرائم بن جاتا ہے اور backbiting ایک اتنی گھنونی عادت ہے ایک اتنی غلط عادت ہے کہ جس کو مشابہت دی گئی ہے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے کوئی انسان نہیں چاہتا کہ کسی مردار کا گوشت کھائے اور وہ مردار کوئی اور نہیں اس کا اپنا بھائی اس کا اپنا بھائی جو مر گیا ہو کیا کوئی انسان اس کا گوشت کھانا چاہے گا بالکل نہیں کھانا چاہے گا تو جب وہ ایسا نہیں کھانا چاہے گا پھر کہاں تک اس کے لئے یہ ممکن ہے کہ وہ اس طرح سے کسی کی بیک بائٹنگ کرے یہ بیک بائٹنگ کرنا انسان کے لئے اتنی گھنونی حرکت ہے اس سے سماج میں کیا ہوتا ہے کہ ایک طرح سے ایک شک کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے ہر کوئی ایک دوسرے کے ٹوہ میں لگا ہوتا ہے ہر انسان ایک دوسرے کی شکایت میں لگا ہوتا ہے اگر ہم اگنور کرتے ہوئے چلیں سب سے اچھا میرا مشورہ یہ ہوگا ہم سب کے لئے بہنوں کے لئے کہ ہم اگنور کا رویہ اپنائیں کہ ہم کسی کی کوئی غلطی ہے کوئی خامی ہے ہمیں اس کے بارے میں کچھ معلوم ہوا ہے تو ہمیں اسے اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اگر ہم اس کے بہت ہمدرد ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہماری بات کا برا نہیں مانیں گی تو پھر اس صورت میں ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ خامی ہے آپ اپنی خامی کی اصلاح کر لیجئے تو یہ تو بہت ممکن ہے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم اتنی ہمت نہیں ہے ہمارے اندر کہ ہم ایسا کریں تو پھر اس صورت میں یہ ہی کیایا سکتا ہے کہ ہم اسے اگنور کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں تو دیکھیں یہ وہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اس حیثیت سے کہ ہم اپنے گھروں کو کس طرح برائیوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں ہم اپنے گھروں کو کس طرح سے ایک ایسا ماحول اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں جس میں ہر کوئی خوش و خرم رہے کوئی کسی کی ٹوپ بھی نہ لگے کوئی کسی کی برائی نہ کرے کیوئی ہے